توانا ہے کہ جسم دی تحارت ہے باطن دی تحارت توبہ اور استغفار نہ کر دے جدوں وقت آن با اس وقت رب کو دلوں معافی مانگ دا کہ میرے کجنیاں کتایاں ہوئی ہیں تیرے دربار پیشون لگا تو ہر شہن جان میں نو اندروں پاک کر دے معافی دے دے ان اللہ یحب تذابینہ و یحب المتتہ قرآن پاک نے کیوں آکھا کہ اللہ صفائی آلیا نمی پسند کر دا ہے تواندی کیا لیا کہ نہ آتو رہا مگر پہلہ تذابین آگیاں کہ توبہ کرنے توبہ نہ پہلہ باطن پاک کر کہ تُو واقعی سلائق ہو گیاں کہ رب نہ گل کرے اگر وہ ایک کوئے تو کیلے مو نہ میرے دربار کھڑا ہو گیاں تو ایدہ نہ فرمانا اور سنماز تو لیا کہ ایتھو تو اینے جرم کی تیئی تو ان میرے سامنے آگے کھڑا ہو گیا تو کی سمجھنا میں تیرے دھارات تو واقع ہیں اس تو برمایا میں ظاہر نوں پانی نہ تونا توبہ اور استغفار نہ پاک کر کہ اندر نوں پاک کر رہاں کہ اگر کوئی کسائی ہو گیاں معاف کر جیسے کھڑا ہونا پھر وہ سے بیت اللہ شریف نے اپنے سامنے کر اہمینی نیتواندہ پہلے ذہن چلے ہونا کہ ہون رب دا کھڑی کہ تیرا مو دے لو تو رب نے ایک ارم کھڑ کی تا تو نار مقام ابراہیم نے اپنے سامنے کر کہ ایسے میرے سامنے امام کھڑا ابراہیم علیہ السلام ملنا تھا ابراہیم حنیفہ تو جیسے دین سے چڑھنا ہے طریقہ ابراہیم تھا اور ابراہیم کہا نا امتا کہا نا اللہ حنیفہ ابراہیم دا طریقہ ایسی وہ رب دا فرما بردار سی کہ ہر پاس میں مو بھوڑ کے رب دا بن گیا سی تو رب نے بڑے کمہ چونہوں ازمایا وہ پورا تھے ابراہیم اللہ زی وفہ اس ابراہیم دے پچھے تو کھڑا ہویا وہ دے پہلی پتھر سے لگے تو انہوں سامنے کر رہا کہ آپ پچھے کھڑو گیا بھی امام ہیں تو انہوں مقتین ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام مہتونی سے چلے گا مگر قدم رب نے بچا رہا ہے کہ مسلمان کھڑا ہوئے تو مقام ابراہیم سامنے کر رہا ابراہیم بھی نہ کھڑا عراق جمعہ مرکہ مصر گیا شام گیا حجاز گیا وہ زمانے جینی خواب چھانی بیا جینیاں سواری ہیں باوجود یہ نا سفر مشکل ہے کہ تکلیفہ سنیدہ رہا مر خدا دے حکم مندار ہے تو حضرت حاطمہ سامنے کے اندے ظاہر باطنوں پاک کر کے مرکہ قابل سامنے کرنا اور پھر مقام ابراہیم اپرے سامنے رکھنا کہ نہ آرے سمجھنا بے میں ہن پور سرات پہ کھڑا بلا وازنہ باری کرتے دوار رہتے ہیں تو تھلے دوزر ہیں پاہمر مچے جتے میں ہن کھڑا تو یا ہن دیکھ جانا یا پور سرات پہ کھڑا اور پچھے میں سمجھنا کہ ملک الموت کھڑا چلوار لے کے پتہ نہیں نماز دے اندر اندری میرا سر کلم کر دے دے موت آجی اے نماز میں پڑھنا سلام دے دو پھیڑنا اسے دینا کہ اللہ تعالی میرا موقع زیتہ ہی ہونگی زندگی پاک رہنڈی اے حضرت سیخ حضرت حضرت لے لکھ دے کہ امام حاتمہ سامنے آکے آہ نماز میں پڑھنا کہ تھلے سمجھنا ہن دو دکھا لگ گئی ہیں دکھنا تو پچھے ملک الموت کھڑا پتہ نہیں یہ نماز پوری ہونے کی نہیں اے ہو جی نماز جنہیں لوگ پڑھتے سی وہ پھر نماز وہ ہی کر دی جنہیں قرآن چاہوں دی برائی اور بے حیائی سے روک دی ہون جناب نمازوں میں پڑھی جانے کام پیڑے کری اے تھو دنیاں دی یار یہاں تی قرآن پوٹھا جنہوں سے پڑھائی اربے حیائی تو روک دی یا توڑی نماز ہو نماز نہیں نہیں توڑی تک کوئی اثر دے ہوندہ بدنامی امت باعث رسوائی پیغمبر یقین جانو ایسے نہ یہودی نہ عیسائی کوئی نہیں سلام نقصان پتار ہے اسی پتار سادہ کرتو جو انہوں نے حضور دی بدنامی کی تھی ہے پھر رسول اللہ دی امت آ چال چنان ہونا تا ہی ہر بندہ میں اور تسی اپنے سانا چانکیے پھر رسول اللہ دی امت آ چونواری کر رہے گی کوئی ایک سادہ چنمونہ نظر آنوہ اس سے اللہ تعالیٰ فرمایا شرک کرنے والے لوگ بینہ نے آسرے رکھے سہارے ٹونڈے بسانو اللہ دی ادارت جو چھڑا رہے ہیں انہیں نیک ہو ساگی اے اگر نماز روزات مڑا چنگا کرنگے بھی نفل سمجھ کے چلو اے واتو نے کیا ٹڈو آنڈے کھٹی ضرورت بخشے پوچھائیں بے روکا ہوئی بے دیل تیرین پائی ہوتھے نہ کوئی نبی یا ہونا نہ کوئی ولی ہونا آپ سے ان دشمنہ کھڑے ہونا بس جو ساری عمر تو ان سکھایا سے خلاف کر کے آگا ہے ان سارے کو مدد مانگ دے اسی تو ہڑے خلاف پخت آنگے پہ کتاب دے آئے سریم اندھے تو آٹے سامنے میدانِ عرفات حاج جا اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کروڑاں درود و سلام حضورت سے اعلان کراتا پورے عرب نے اندر اور وہ مندر بھی کیسا جلنون تھنڈ پکست نرازی پورے عرب سے منادی ہوگئی اے رسول اللہ فرمایا اے میری آخری زیارت جا اگلے سال تسیمین انہیں بے کھوئی میں دنیا تھڑ رہا خدا دی ترمہ میں اطلاع ہوگی جن ملنا مکہ آگیا بہت لوگ مدینہ پہنچ گئے اوچھے کافلے کٹھے ہو گئے باقی بہت مکہ انٹر پہ رسول کریم علیہ السلام بہت کافلہ جو چلیا حضرت چین صاحب اے دنوں میں آکے لوگ نارال بے جان اے دنوں میں مرد اور نہ بچے صابہ رب کٹھا ہویا اور میں جدوں بے خدا بھی اونٹنی ہوں اگے پچھے سجے خبے سیری سے ترمہ جبریل علیہ السلام آئے بھی یار سورہ ان کو اے یار فوستاتم بتحریر بالحلال کہ ہولی اللہ اے نا لبیکن اوچیکن اللہ ہمتا میں نوے پسند ہوں دا پہ ہزارہ سال بعد عبراہیم علیہ السلام توبہ مر کے مندر آیا کہ خدا نو مندر خدا دے کرن جا رہا ہے لوگاں نے بدخانہ بنا دیا مشرق ہو گئے تو میدانِ عرفات